موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو آواز نیوز آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں جو جگہ نہ صرف دور دیش سے آنے والے لوگوں کے لئے ہے بلکہ یہاں پر دور دیش سے پنچھی بھی آتے ہیں یہ جگہ ہے نل سروور نل سروور پکشی ابھیارانیا احمدباد سے کیول ایک گھنٹے کی دوری پرستیت ایک آشچر ی جنک پرکرطیق آشرہ استھل ہے ایک سو بیس پوائنٹ بیاسی ورگ کلومیٹر شیطر میں فیلا یا ابھیارانیا پکشی پریمیوں اور پرکرطی پریمیوں کے لئے سورگ ہے یا پیلکن، راجہنس، بغولہ، کرین اور کئی انیا سہیت پکشیوں کی دھائیسوں سے ادھک پرجاتیوں کا گھر ہے یہاں دور دیش سے پکشی آتے ہیں اور دور دیش سے لوگ ان پکشیوں کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ڈل سروور کا اتحاس پندروی شتابدی کا ہے جب سورمتی ندی پر ایک باندھ کی نرمان کے پریرام سوروپ جھیل کا نرمان ہوا تھا جھیل کا اپیوک شروع میں سنچائی اور آس پاس کے گاؤں کے لئے پینے کے پانی کا ستروت کے روپ میں کیا گیا تھا سمائی کے ساتھ جھیل ویبھنیا پرکار کی پکشی پرجاتیوں کے لئے ایک مہتو پون نیواز ستھان بن گئی اور ستھانی سمودائیوں نے اس کے پریستھتک مہتو کو پہچانا بیسویں صدی کی شروعات میں برٹیش اپنیویشک پرشاسن نے ایک ادھر بھومی پریستھتک تنتر کے روپ میں ڈل سروور کے مہتو کو پہچانا اور اسے سرنکشت شیطر کے روپ میں ستھاپیت کیا انیس سو انہتر میں گجرات سرکار نے مکھہ روپ سے اپنی پکشی آبادی کی رکشہ کے لئے ڈل سروور کو ایک پکشی ابھیارنیاں گھوشیت کیا ڈل سروور پکشی ابھیارنیاں کی یاترہ کا سب سے اچھا سمائی نویمبر سے فروری تک سردیوں کے مہینوں کے دوران ہے اس دوران پرواسی پکشی بڑی سنکھیاں میں ابھیارنیاں میں آتے ہیں جو لوگوں کے لئے ایک شاندار درشی بنتا ہے ابھیارنیاں میں کچھ نواسی پکشی پراجاتیاں بھی ہیں جنہیں پورے ورش دیکھا جا سکتا ہے لائیو آواز نیوز کے لئے گجرات سے کامران رزوی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی اچھے اچھتا راکھے دے ہاں تو مسئلی بڑھا جنے اچھا آسی لیٹا آسی لیٹا آسی لیٹا آسی موسیقی موسیقی موسیقی